دوستو نمسکار آج میں اتراکھنڈ کی ایک اور سمسیا سے آپ کو اوگت کرانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے اتراکھنڈ میں جو ساسن بیوستہ ہے پہلے تو میں اسپطال جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو میں ابھی پوڑی میں ہم نے اپنا ایک نیا مکان لیا تھا تو وہاں رہنے کے لیے سوچ رہے تھے رہ رہے تھے تو وہاں کے جو ہسپٹل کی بیوستہ دیکھی میں نے وہ بہت دائنی آوستہ ہے پہلے تو سرکاری بیوستہ تھی لیکن اب انہوں نے جو ہے اسپطال کو ایک پرائیوٹ ہسپٹل کے انڈر کر دیا ہے جب سے وہ پرائیوٹ ہسپٹل کے انڈر کیا انہوں نے تب سے وہاں کوئی بھی صدائیں نہیں ہو رہی ہیں نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے نہ کچھ سب چیز بہار سے کروا رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے یہ ایک چھوٹا سا ادھاران دوں میں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی آئے تھے تو انہوں نے ان کے بچے ایک تو بینگلور میں رہتے ہیں یہ ایک دلی میں رہتے ہیں اور اپنے ان کے دلی میں بھی فلیٹس ہیں اور اندرپورم میں بھی نہیں رکھا لیکن وہ پاڑی میں انہوں نے ایک مکان بنا رکھا ساندار بہت ہی اس پہ نہیں بھی لگے ہوں گے تو قریب دو کروڑ روپے لگے ہوں گے بہت ہی اچھا آلیسان مکان بنا رکھا ہے لیکن وہاں ان کے بچے صرف ٹوریسٹ بول کے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں لیکن وہ اب ریٹائر ہو گئے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہیں اپنا سیج سمائے بیتائیں کیونکہ وہاں کی آب ہوا بات ابران ان کو اچھا لگا تو ایک بار کیا ہوا ان کی تھوڑا طبیعت خراب ہو گئی تھی جبکہ وہ بہت سوستہ ہیں اور کار خود دلی سے چلا کے خود آتے ہیں اور رہتے ہیں وہاں خوب بھونتے رہتے ہیں تو ایک بار رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے کوئی اور فون کیا کسی اور کو تو ان کو اسی سمائے پاڑی کے ہسپیٹل لے گئے ہسپیٹل والوں نے انہیں اگدم ہی ڈرا دیا ان کو بولا کہ نہیں 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 آپ یہاں ان کا علاج نہیں ہوگا اور ان کا جو ہے ان کو سیدھا دہرہ دون لے جاؤ تو پھر وہ دہرہ دون لے جائے اسی بیچ میں ان کے بچوں کو بھی دلی فون کر دیا تھا تو بچے بھی بھاگ بھاگ کر ریسی کیس پہنچے اور ریسی کیس تب تک یہ بھی ہمارے جو پڑوس میں دوسری ہیں انہوں نے بھی ان کو اٹھا کے ریسی کیس پہنچے تھے تو پھر بچوں نے دیکھا کہ پاپا کی طبیعت تو ایسے کوئی خاص خراب نہیں ہے وہ ان کو دلی لے گئے انہوں نے بھی بولا بھئی میں ہسپیٹل نہیں جانا چاہا رہا میں میرے کو دلی لے جاؤ میرے کو کچھ نہیں ہوا پھر وہ دلی چلے گئے یہ ہے ہمارے اسپتالوں کی حالت تو یہ کوئی بھی بیماری کیا ہو رہا مریض کو کیا نہیں ہو رہا اس کو نہیں دیکھتے کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے کوئی انٹیلیجنٹ نرسس نہیں ہے کوئی سوڈا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ان کو دلی بھیج دیا اور پھر وہ وہاں جا کے کوئی ہسپیٹل کے کچھ بھی نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں پھر اب وہ دوبارہ پاڑی آگئے آپ پاڑی میں رہ رہے ہیں تو یہی اب اس میں میں نے بھی ہم نے ایک مکان لیا تھا تو اس میں ہم نے سوچا رہیں گے اور ہماری لڑکی کا بھی ٹرانسفر جو ہے وہاں ہو گیا تھا پاڑی میں تو وہاں جب دیکھا کہ وہاں اسکولوں کی بیوستہ ٹھیک نہیں ہے اور ہسپیٹل کی بیوستہ کی جو کہانی بتائی میں نے وہ ہے تو گھبڑا گئے انہوں نے پھر ادھر ادھر کر کے پھر اپنا ٹرانسفر اسی کیس کر دیا تو پاڑی میں بہت ہی آلی سام اچھی جگہ ہے اور ہم چاہ رہے تھے وہاں رہنا چاہیں اور رہیں اور پرکیٹی کا آنند لیں لیکن نہیں رہ پائے تو یہ تو اسپیٹلوں کی بیوستہ کے قارن ہماری سرکار کی وجہ سے ہمیں ہمارے بچوں تک کو جو سرکاری نوکری ہے سب چیزیں لیکن اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے انہیں رسی کیس آنا پڑا پاڑی میں ٹرانسفر کروا کے آگے رسی کیس آنا پڑا تو یہ ہے بیوستہ دوسرا میں وہاں کا جو اور یہ ایک ساسن بیوستہ ہے اس کی بات کرتا ہوں کہ یہ ادھارن دے رہا ہوں کہ ہم نے جب مکان کی ریشٹی کری تو اس کا داخل خارج کروانا تھا تو انہوں نے کہا 45 دن کے اندر داخل خارج ہو جائے گا ہم وہاں کے تحصیل دار میں تحصیل میں گئے تحصیل دار سے بھی ملے انہوں نے بھی کہا 45 دن بعد آنا اور پھر ہم قریب 45 دن بعد گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی پٹواری جی کے پاس آپ کی اپلکیشن ہے انہوں نے ابھی سربے نہیں کیا پھر سربے کرنے کے بعد ہو جائے گا آپ جو ہے دو مہنے بعد پھر آ جانا پھر دو مہنے بعد گئے پھر وہی حالت کوئی ہو نہیں پھر گئے دوبارہ تو پھر میں ڈائریکٹ جو تحصیل دار ہیں ان سے ملا میں نے ان کو کہا کہ سر یہ کیا ہم مجاک ہو رہا ہم چار بار یہاں چکر لگا گئے پوڑی پوڑی کے ڈلی سے لیکن یہ ایک داخل خارج نہیں ہو رہا اور کوئی ایسی بھی جمین نہیں ہماری کی جو کوئی یہ ہو کی پٹواری کو کہیں ڈھونڈنی پڑ رہے ہوں کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑ رہے ہوں کہ نہیں مل رہی ہے اس کو پوڑی میں تو ہماری کوئی فیمس جگہ ہے یہاں تو سبھی جانتے ہیں اس جگہ کو تو کہنے لگے کہ دیکھیں آپ پٹواری جی کے پاس ہے وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تو میں نے کہا آپ کے انڈر میں کام کرتا ہے پٹواری تو آپ ان کو بولیے تو پھر انہوں نے ایک بیکتی کو بھیجا میرے ساتھ وہیں کا چپڑا سی تھا بولا آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ در پٹواری جی ہوں گے وہاں تو وہاں گیا تو وہاں پٹواری نہیں کوئی نہیں وہاں مجھے اور کے ایک آفیسر ملے تو وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو کام پٹواری جی کے پاس ہے پٹواری جی کے پاس ٹائم ہی نہیں لگ رہا ہے اور ان کے پاس اتنا کام سوپ رکھا ہے سرکار نے کہ ان کے پاس فرصتی نہیں ہے سوہی سے کبھی ڈی ام بلا دے گا کبھی تحصیل دار بلا دے گا کبھی میرے ساتھ گھومتا رہتا ہے تو وہ کہاں یہ آپ کی سروے کر پائے گا کہ یہ آپ کا مکان جینور نہیں ہے تو میں نے کہا سر اس میں ہماری کیا گلتی ہے کہہ رہا ہی ایک دو اس کو ہوم گارڈ بھی مل جاتے سائتہ کے لئے تو وہ آپ کا کام پٹا پٹ کر سکتا تو میں نے کہا یہ ہوم گارڈ دینا یہ کام تو آپ کا لیکن انہوں نے کہا نہیں پھر وہ ٹال گئے تو یہ ہے ہمارے ساسن بیوستہ اور آج تک میں کہہ رہا ہوں سال بار ہو گیا ابھی تک ہمارا داکی غارش نہیں ہو پایا تو یہ ہے پرساسن کی بیوستہ وہی ہوسپٹولوں کی بیوستہ ہے وہی پرساسن کی بیوستہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پہاڑوں میں آنے کے لئے جو آنے کے لئے تیار ہیں لیکن ایسی بیوستہ پر کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا اور میں خود وہاں اچھا اپنا دو چا لوگوں کو روجگار دینے کے لئے میں نے اس حساب سے وہاں زمین لی تھی لیکن اب میرے بچے ہی بولتے ہیں کہ بھئی آپ اکیلے وہاں کیا کروگے رات کو کچھ ہو گیا تو اب میری بھی سمجھ سے یہ ہے میں بھی وہاں زیادہ دھیان نہیں دے پا رہا تو سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہئے آ رہی ہیں تو میں پرساسن سے بسیس روپ سے دھیان دینے کے لئے کہتا ہوں اور جو ہمارے بچے یا ہمارے لوگ جو پرساسن میں لگے ہوئے ہیں ان سے بھی بنتی کرتا ہوں کہ اس اور آپ لوگ بھی دھیان دیں جس سے ایسی پریشانیوں سے آگے ہمیں روبرو نہ ہونا پڑے تو دھنیباد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ آپ سبسکرائب کرو گے تو زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے گی اور زیادہ لوگ ہمارے اترا کھنکین سمسیہوں کے بارے میں جان سکیں گے آپ لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دھنیباد